اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آخر کانون ساز اسمبلی آنے ویدھام پریشت انتخابات کے نتیجوں کا اعلان آج ہوا اور نتیجے یقینان چاوکانے والے کہہ سکتے ہیں کیونکہ کانگرس پارٹی کو ملی بڑت یقینان کانگرس پارٹی کو آنے والے چناؤں میں امید ضرور دلا سکتی ہے 25 سیٹوں پر چناؤں لڑے گئے تھے جس میں 11 پر کانگرس نے جیت درج کیے بھاجپا اگرچہ 12 پر جیت درج کر چکی ہے لیکن اسے ایک طرح بڑے نقصان کے طور پر اس لیے بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ حکومت میں وہ فیلال موجود رہنے کے باوجود بھی کانگرس نے اچھا اپنا پرفارمنس دیا ہے آکڑوں کا کھیل فیلال بھاجپا کے حق میں ضرور ہے لیکن نتیجے آنے والی تبدیلی کے لیے ایک پیغام کہہ سکتے ہیں جیڈی ایس محض ایک جگہ پر جیت درج کرنے میں کامیاب رہی ہے اور خاص طور سے بیلغام میں دو جگہوں پر سب کی نظریں تھی بھاجپا کو یہاں صدمہ پہنچا ہے اور وہ صدمہ پہنچا ہے لکھن جارکیوڑے لکھن جارکیوڑے کو لے کر خود رمی جارکیوڑے نے انتخابی مہم میں حصہ لیا پہلے تو لکھن جارکیوڑے نے بھاجپا سے ٹکٹ طلب کیا تھا لیکن بھاجپا سے موقع نہیں دیا گیا بیلغام کی سیاست بھی عجیب ہے بیلغام اب سیاست مرکز کے طور پر بھی دیکھا جائے تو غلط نہ ہوگا جارکیوڑے بھائیوں کا کیل یہاں دیکھنے کو ملتا ہے لکھن جارکیوڑے کی جیت نے رمی جارکیوڑے کے چناؤی مہم پر بھی شک کرنا لازم کر دیا ہے ویسے تو کچھ لوگوں نے لکشومی حبارکر کے بھائی اور کانگریس امیدوار چنرہ جھٹیوڑی کو گرانے کے لیے لکھن کو بٹھانے کی بات کہی جارہی تھی اور کچھ حد تک اسے اگر صحیح بھی سمجھا جائے تو بھاجپا کے امیدوار مہانتش کورگیمٹ کی شکست الگ ہی تصویر کو اجاغر کرتی ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو آنے والی دو ہزار تیچو بیس کی چناؤ بھاجپا کے لیے سوائے امتحان کے کچھ نہیں بھاجپا کی گرتی ساکو دھرم مذہب کا تفرقہ بھی بچاتا نظر نہیں آرہا کرناٹک ریاست میں بڑھتی مذہبی تشدد کی وارداتیں اسی چناؤ بھی مہین کی طرف اشارہ تو کرتی ہے لیکن بھاجپا اپنی شکست کو بچانے میں ناکام ہوتی دکھائی دے رہے بیلغام سیاست کے پس منظر میں دیکھا جائے تو تمام کھیل کے پیچھے کا ماشرل مائن کانگریس ایم ایلے اور کانگریس وارکنگ کمیٹی کے صدر ستھی جار کے وڑی تو نہیں ہے اسی بھی بات کہیں جاری ہے اور اس میں کیا رمیش جار کے وڑی بھی شریک ہیں کیونکہ بھاجپا کے دکش لیڈروں نے مہانتشک وڑگی مٹ کی انتخابی مہین میں حصہ لیا تھا یہاں تک کہ وزیرعال آباسوراج بوممائی بھی پہلا اوٹ بھاجپا کے امیدوار مہانتشک وڑگی مٹ کو دینے کا اعلان کر گئے تھے بھاجپا کے بڑے سیاسی لیڈران نے بھی اکثریت حاصل کرنے کا بھروسہ چیتا تھا اس کے پاوجود بھی اس طرح شکست کھانا معمولی نہ سمجھا جائے کہیں تو بھی بھاجپا کی منصوبہ بندی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے ادھر تیسرے بادشاہ کے طور پر کمار سوامی کو دیکھا جاتا تھا لیکن ان کی مستقل وزاجی نہ ہونے کی بنا پر جیڈی اے سا اور بھی سیکھوڑتا جا رہا ہے صرف سورج روانہ کی جیت نے محضی زد بچا لی ہے اس پر کمار سوامی نے ٹویٹ کر جواب بھی اجیب دیا ہے کہ روپیہ پیسوں کے بلبوتے پر ملکی ستک کی پٹی یعنی بھاجپا اور کانگریس نے جد درج کیے اور اس میں ہم پیچھے رہے گے لیکن اصل دمخم دو ہزار تیس میں دکھائیں گے ایسا کہا ہے اگر جیڈی اے اس کا اس طرح سیکھوڑنا ان کی غلط پولیسیوں کا ہی نتیجہ کہہ سکتے کبھی موڈی سے ان کی ملاقات تو کبھی ریسے پر تنس کبھی بھاجپا سے دوری کبھی کانگریس سے ہی آ رہا نہ یعنی انہیں خود ہی معلوم نہیں کہ کس راستے پر جانا ہے اور یہی وجہ رہی کہ عوام کو ان پر کس بات پر بھروسہ کرے لہٰذا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پارٹی محض اپنا وجود ہی بچا پا رہی ہے جے ڈی اے اس کو اس سے پہلے تیرہ پھر نو اب محض ایک سیدھ پر اتمنان کرنا پڑ رہا ہے دھاروارڈ میں سلیم احمد نے 334 ھوٹ لے کر جیت درج کی ہے بھاجپا کے پردیو شٹر دوسرے مقام پر اس سے پہلے بھی دو بار امیل سیر رہ چکے ہائی ویری سے جیت درج کی تھی اگر کل ملا کر اس چناؤں کو دیکھا جائے تو ظاہر میں بھاجپا کو اکثریت حاصل ہوتے تو نظر آ رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں عوام کا رجحان اب بھاجپا مقالپت میں نظر آ رہا ہے کانگریس کی دو سیٹ ہے اور جی ڈی ایس کی چار سیٹوں کا فائدہ بھاجپا کو ضرور ہو ہے لیکن اسے آنے والے چناؤں کے لئے کامیابی کی زمانت نہ سمجھی جائے فیلار لکھنجار کے وڑی بحث کا موضوع ہے انہوں نے اسیملی میں اپنا نام تو درج کیا ہے اور وہ اسیملی میں داخل بھی ہو چکے پر ابھی صاف باقی ہے کیونکہ بھاجپا مہنتش قوٹ گمت کی ہار کو یوں ہی نہیں نظر انداز کر سکتی لہٰذا اس ہار پر لمحے فکر ضرور کر سکتی ہے بھلے بھاجپا اس چناؤں کو کامیابی کے پس منظر میں دیکھ رہی ہو اور وزیر آلہ کے ساتھ دیگر لڑران بھی زبردست کامیابی کے طور پر ہی پیش کر رہے ہیں لیکن ایک طرح سے ان کی مقبولیت پر اثر ضرور کر سکتے ہیں پسلی مرتبہ کے لحاظ سے زیادہ جیت بھاجپا کی ضرور ہوئی ہے لیکن اگر عمومن اختیار پذیر حکومت کا رسوع کو اثر زیادہ رہتا ہے اور بھاجپایوں کا دعویٰ بھی 20 تک جیتنے کا تھا اس کے باوجود کانگریس کی کامیابی اس لیے بھی اہم رہتی ہے جبکہ پچھلی مرتبہ 13 سے 11 پر آئے ہیں پھر بھی اسے ایک اچھی کامیابی کہہ سکتے ہیں ظاہر آنے والے انتخابات کے لیے اچھی شروعات ہو سکتی ہے نقصان میں سب سے زیادہ جیڈی ایس ہے اس کے باوجود بھی کمار سوامی 2023 میں اپنی طاقت دکھائیں گے لیکن انہیں ان کی گلتیوں کا احساس بھی ہو رہا ہو کانگریس کی جیت بہتر اس لیے بھی مانی جا رہی ہے کیونکہ عوام میں بھاجپا کو لے کر کہیں تو ناراضگی نظر آ رہی ہے اور خاص بات یہ بھی رہی کہ کانگریس کی جانب سے آن گراؤنڈ یعنی زمینی سطح پر انتخابی مہم کو بہتر طریقے سے انجام دیا کچھ گلتیوں میں صدار بھی لاتے کانگریس کو دیکھا گیا کہ باوجود کانگریس کا مزارہ قابلت تو وہ جو کہے سکتے ہیں یعنی کہ کانون ساز اسیمبلی کے اوٹرز بھی گرام پنچات ممران زیادہ رہے اور بھاجپا زیادہ جیتنے کے باوجود بھی انہی کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کانگریس کی طرف ہی اپنا رجحان زائر کیا اس سے پہلے جب گرام پنچاتی انتخابات میں کونسی پارٹی کے ممران نے زیادہ جیت درج کی تھی اس پر پہلے بھی بحث ہوئی تھی اپنے اڈروپا اور صدرامیہ کے بیچ بھی اس بحث کو دیکھا ہوگا لہٰذا اس کا فائدہ یقینل کانگریس کو ہوا ہے اگر بیلغام کی سیاست کا اندازہ لیا جائے تو یقینل لکش مہبارکر کا قد اس سے بڑھ چکا ہے کیونکہ رمیج جارکیونی اور لکش مہبارکر تنازہ شدت اختیار کرتے بارہ دیکھا گیا اور جارکیونی بھائیوں میں اس بات کو حضم کرنا کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے جب لکش مہبارکر کے قد کو بیلغام کی سیاست میں پڑھا جائے لیکن کچھ مجبوریاں بھی اس قدر پیش آئی جس میں جارکیونی بھائیوں کو اپنی منصوبہ بندی کو بدلنی پڑی وہاں رمیج جارکیونی سریعی ماملے کے بعد اپنے آپ رمیج جارکیونی کی تصویر دھوندلی ہونے لگی تو لکش مہبارکیونی کو پچھلے چناؤں میں رمیج جارکیونی کو جتانے کے لیے کانگریس سے ٹکٹ دیا گیا تھا اس طرف ستھی جارکیونی امیلے چناؤں جتنے میں کافی دکتیں آئیں اور محض کچھ ہی وٹوں سے انہوں نے جیت درج کرنی پڑی تھی امپی چناؤں میں بھی ستھی جارکیونی کو ہار کا مو دیکھنا پڑا مطلب جارکیونی بھائیوں کا سیاسی مستقبیل ہی ایک طرف سے داؤں پر لگا ہوا تھا کسی طرح اسے برقرار رکھنا بھی ضرور تھا ویسے کئی بار لکشو میہ بڑھکر کو شکست دینے کی کوشش کی گئی اس کے باوجود لکشو میہ بڑھکر کو ہارانا تو دور بلکہ سیاسی قدمیہ اور اضافہ ہی ہوتا گیا آج کی جیت میں ستھی جارکیون کی محنت یقینہ نہ ہے لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آج کی جیت کو ایک طرفہ جیتنے کی صلاحیت اور ہنر بھی لکشو میہ بڑھکر میں ضرور ہے ایک بہترین سیاست دان کے طور پر لکشو میہ بڑھکر کو دیکھا جائے تو غلط نہ ہوگا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ لکھنجار کیونی جو پہلے بھاجپا سے ٹکٹ پوچھ چکے تھے لیکن نہیں ملنے پر آزاد امیدوار کے طور پر چوناؤں جیت گئے اب جیت کے پیچھے کیا رمیجار کیونی ہے ایسا سوال بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ مانتیش کورڈ کی مٹ اور لکھنجار کیونی کو جتانے کا دعویٰ کرنے والے رمیجار کیونی نے مانتیش کورڈ کی مٹ کی نیا کو تو مزدار میں ہی ڈوبو دیا خیر آج کے چناوی نتیجوں نے کچھ حد تک بھاجپا کو سوچنے پر مجبور ضرور کر دیا ہے اب یہ بھی اہمائی کہ رمیجار کیونی کیا فیصلہ لیں گے یا پارٹی ان پر کیا فیصلہ سناتی ہے صرف اتنا ہی نہیں ان کے بھائی بھالچندر جارکوڑے رمیجار کیونی کے خلاف بھاجپا کے اندر ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے اور شاید اس کا احساس انہیں ضرور ہو سکتا ہے کل کنند نو نیرمان پڑے کے کارکوڑا نے جس طرح امیاس کے بزرگ دیپک دھڑیو پر کالی سائی فیک کر ان خسیٹے کی کوشش کی فلال ادیویشن کے مد نظر ہو بھلے ہی اتنا سنجیدہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن مہاراتی لوگوں میں اسے لے کر زبردست ناراضگی اور ہو سکتا ہے کہ بھاجپا میں مہاراتی لیڈروں کے خلاف بھی عوام کا غصہ اوڑ سکتا ہے ایسا قیاد لگا جا رہا ہے لہٰذا کل کی سواردات کے مضمت کرتے ہو آج مہاراشت کی گھرن سمیتھی اور مہاراتی تنظیموں کے جانب سے بند کا اعلان کیا گیا تھا جس کا اثر کچھ حد تک شہر میں دیکھا گیا مرکز بازار بھی بند رہا تو لوگوں کی نقل و حرکت بھی کلیل تعداد میں رہی مہاراشت کے کچھ قائدوں نے بھی اس پر اعتراضات درج کیے ہیں اس پر اتنا ضرور کہنا چاہیے کہ ایمیس کا نر تنظیموں کا تنازہ ہے اور فیصلہ تو عدالت کی زیر سمات ہے اور جمہوری طور پر اپنی بات ایمیس بارہا رکھتی آئی ہے ہر سال بیرہا مولی سبھی دیکھتے ہیں کون صحیح کون غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے لیکن ہر چیز کے اپنے دائرے ہوتے ہیں انسانیت بھی ہوتی ہے ایک بزرگ شخص کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کچھ ٹھیک نہیں لگا یہ اور بات ہے کہ کنر تنظیموں کے اپنے جذبات ہو سکتے ہیں لیکن کل جس طرح ایک بزرگ شخص کو گھسیٹا گیا وہ کسی بھی دھرم باشا سے تعلق رکھتا ہوا ہے اعتجاج کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے لیازہ اس بات پر ناراضگی عوام میں دیکھی گئی شاید ایک طرح سے مراتی تنظیم کو تقویت اس کے ذریعے سے مل سکتی ہے کیونکہ دیپک دنوی ایک امرسیدہ شخص ہیں اور ان کے ساتھ جو ہوا کئی کنر لوگوں نے بھی اس پر اعتراض درج کیا ہے اختلاف اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں خبروں کا سلطہ چلتا رہا دیکھتے ہیں اتحاد شکریہ اللہ حافظ